السلام علیکم میں ہوں رحیم ہائیدری ہائیدری انگلیس لانگویج اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے ایک بار پیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ایک فانکشن ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اصل میں فانکشن ہمارے ساتھ ہے کونسی یہ ایز بلینک ایز نمبر آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے پھر یہ دیکھیں اگر ہم یہاں کسی نیم کو جس طرح کہ یہ بلال ہے ہمارے ساتھ اس کو سرچ کرے اور اس کے بعد یہ سرچ کا بٹن جو ہے ہم اس کو دبائیے تو پھر ان تمام میں سے کیا ہو جاتے ہیں یہ بلال جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کو صاف کرے اور یہاں ہم کیا کریں کلیک کریں گے تو پھر سب کے سب جتنی بھی شیڈ ہے تم گرین ہو جائے گی لیکن لیکن اگر ہم اس میں اصد لکھیں اور اصد کو سرچ کریں تو پھر ہمارے ساتھ کیا صرف اصد آئیں گے یہ اسی اس بلینک یا اس نمبر سے لی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ دوسری دیکھیں اگر ہم یہاں صرف منظور لیک دیتے ہیں جس طرح کے تو یہاں اس کا سیریل نمبر اور رول نمبر یہاں اس کا سیریل نمبر اور یہاں رول نمبر خود بہو خود جنرل ہو جائے گی صرف ہم یہاں منظور لکھیں گے آپ دیکھیں گے یہاں ٹو اور یہاں پانچ و ایک پھر اگر ہم یہاں لکھیں گے فرید ایف اے آر آئی دی فرید لکھتے ہیں اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں کہ یہ فرید کے ساتھ یہ سیریل نمبر ایم ایس ایکسیل میں خود آتے ہیں اور اس کا جو رول نمبر ہے یا جنریٹ نمبر ہے یا کوئی بھی کوئی چیز ہو یہ خود آتی یہ کیوں یہ بھی اسی بلینک اس بلینک اور اس نمبر سے بن جاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ آج پہلی سٹیپ جو ہے نا وہ دیکھیں اس بلینک کیا ہے اس بلینک ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ اسے جو پہلی سیل جو ہے اس میں کچھ ہے کہ نہیں اس طرح کہ ہم یہاں لیک دیتے ہیں ایلیکل ٹو اس بلینک پہ ٹیپ دبا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایچ فائف ہم اس کو سریکٹ کرتے ہیں شیپ چھوٹی بریکٹ بند کر دیتے ہیں اور انٹر کر دیتے ہیں یہاں فارز آگیا یعنی اس بلینک کا مقصد یہ کہ کیا اگر اس کا جو سامنے والے سیل ہو اگر یہ خالی ہو تو پیر یہاں یہ ٹرو آئیں گے اگر اس میں کوئی انسا ہو کوئی نام ہو جو کچھ بھی ہو تو یہ مرہد کیا ہوں گے یہ فارز آئیں گے جس طرح کی یہ دوسری ہے اگر ہم یہاں لیکھ دیتے ہیں کہ اس بلینک پہ ٹیپ دبا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایچ سکس لیتے ہیں پہ شیفٹ اس کو انٹر کر دیتے ہیں یہ ٹرو ہو گیا ٹرو کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں یہ بلینک ہے اس لیے یہ ایز بلینک ایز بلینک اور ایز نمبر کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس میں جو کچھ ہو تو وہ اس کے لیے ٹرو لکھ دیتے ہیں اگر خالی ہو تو اس کے لیے فارز لکھ دیتے ہیں یعنی ایز نمبر ایز بلینک کا کیا ہے آپوچٹ ہے کس طرح دیکھئے ایز نمبر ہم لکھ دیتے ہیں آگے ٹیپ بٹن دوا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں آر شیفٹ کے ساتھ چھوٹی بلینک آٹ اس کے بعد انٹر یہ ٹرو آ گیا یہاں فارز بلینک پہ اور یہ ٹرو ہے یہ کیوں میں آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد دوسری ایز نمبر ٹیپ بٹن اس کے بعد یہ سل جو کہ خالی ہے ایمٹی ہے بلینک ہے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو انٹر کر دیتے ہیں یہ تو خال ہویا پہلے ہی میں آپ کو بتا دیا کہ ایز بلینک جو ہے وہ ایز نمبر کا اپوزٹ ہے یعنی ایز بلینک میں یہ ہمیں بلینک کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہ فارز کیوں آ گیا کیونکہ یہاں ایک نمبر ہے اور ٹرو یہاں کیوں آ گیا کیونکہ یہاں خالی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایز بلینک مقصد ہے کہ یہ خالی ہے اور یہاں نمبر کے ساتھ ایز نمبر کا فانکشن کے ساتھ یہ ٹرو آ گیا اور اس کا جو ایز نمبر یہ تو نمبر چاہتے ہیں تو نمبر مرست موجود ہیں لیکن دوسری سیل مرحب کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہ کیا ہے مرحب یہ فالس آگیا یہ پہلی پارٹی ایز نمبر کے بعد ایز کے بعد ہم کیا کریں گے آئیں گے یہاں فر ایزمپل میں نے اپنے پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں میں ایک نام پورٹ کرتا ہوں جس طرح کہ یہ جاویل ہے جاویل جب ہم اس کو انٹر کرتے ہیں تو اس کا سیریل نمبر یا رول نمبر یا سیریل نمبر جو کچھ بھی ہو یہاں خود ہی جنریٹ ہو جائیں گے یعنی جس طرح کہ ہم اس سے ہٹ کر رہتے ہیں دوسری جگہ کرتے ہیں جس طرح کہ چار ہو گیا یہ بھی اس نمبر یا اس بلینک سے ہوتے ہیں یا ہم یہاں کوئی نام دے رہتے ہیں جس طرح کہ یہ فرید ہے ہمارے سے فرید دے دیا اور اس کے بعد باہر کر دیا ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس نے ہائی رائٹ کے کہ یہ فرید ہیں اگر فرید نہیں چاہتے ہیں تو پھر میں نے اس کو جاویل جاویل کے بارے میں معلومات جاویل جاویل یہ تو جاویل ہو گیا لیکن جب ہم اس کو بار بار کر دی کرتے ہیں یہ کام ہم خود ہی سارچ اور کلیل سے لیتے ہیں سارچ کا مقصد ہے کہ اس کو سارچ کرے جب کوئی نام دیتے ہیں اور کلیل یہ نام اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ عزیز اس کے بارے میں دو تین یا چھار ویڈے اور بنائیں گے یہ صرف پارٹ ون تھی صرف یہ کہ یہ ایز نمبر کونسی فنکشن ہے اور ایز بلینگ کونسی نمبر ہے کونسی فنکشن ہے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی اس میں کوئی دیکھت ہو تو پھر آپ مجھے کومنٹس میں پھر آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو پھر اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ